سب سے پہلے بات کریں جسٹس یاہیہ آفریدی چیف جسٹس پاکستان تائینات صدر مملکت نے بھی منظوری دے دی جسٹس یاہیہ آفریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس یاہیہ آفریدی کی تائیناتی تین سال کے لیے کی گئی ہے وزارت قانون انصاف نے نئے چیف جسٹس کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اس سوالے سے مزید جوانیں گے یاسر ملک اور حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے یاسر آپ بتائیے گا صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یاہیہ آفریدی کی بطار چیف جسٹس پاکستان کی منظوری دے دی ہے جی بلکل صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یاہیہ جو ہے ان کی چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کی منظوری دے دی ہے اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے چھبیس اکتوبر سے تین سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیہ آفریدی کی منظوری دی ہے اور اس میں صدر مملکت نے جو یہ تائیناتی کی ہے وہ آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی فائف اے کی زلی شک تین کے تحت اور ون سیونٹی نائن اور ون سیونٹی سیون کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے چھبیس اکتوبر کو ہی ان کی حلف برداری کی تقریب کی بھی منظوری دے دی ہے گزشتہ رات جو ہے خصوصی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اجلاس کے بعد جو کمیٹی منٹس ہیں وہ وزیر آدم کو بھیجے گئے تھے وزیر آدم کی جانب سے ایڈوائز جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجی گئی تھی صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس ایڈوائز پر دستخط کر دیئے ہیں اور اس طرح سے جو جسٹس یعیہ افریدی ہیں وہ اب چھبیس اکتوبر کو اپنا حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے تیسویں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جسٹس یعیہ افریدی اور ان کی یہ جو تائناتی کی گئی ہے یہ آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی ون سیونٹی فائف کی زلی شک تھری کے تحت کی گئی ہے ون سیونٹی نائن اور اسی طرح سے اس میں ون سیونٹی نائن کے ساتھ ون سیونٹی سکس جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے بازابتہ منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور چھبیس اکتوبر کو ہی یہ بھی منظوری دی گئی ہے کہ ان کی حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ایوان صدر میں منعکت کی جائے گی چیف جسٹس بنیں گے جسٹس یہیہ افریدی اور ان کے نام کی منظوری گزشتہ رات دی گئی تھی اور سپیشل جو کمیٹی تھی خصوصی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی اس میں تین ججز کے ناموں پر غور کیا گیا تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ تھے جسٹس ملی بختر تھے جسٹس یہیہ افریدی تھے تینوں ججز کے پروفائل جو ہے وہ رکھے گئے تھے ان کا خوبی جائزہ لیا گیا تھا لیکن سب سے زیادہ جو جائزہ لیا جا رہا تھا رات بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا